اسلام علیکم مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ نے شادیاں کی تو کتنے ایکسپینسیز ہوگے خرچے کا پوچھتے ہیں کتنا پیسہ لگ جاتا ہے مورو کو میں شادی کی ہے تو مورو کو میں جانے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کتنے کو ان کا خرچہ لگ جائے گا یا برازل میں یا پاکستان میں میں سب سے پہلے باتیں بتاتا چلوں کہ میری جونسی شادیاں ہوئی ہیں بہت سمپل طریقے سے ہوئی ہیں میں نے بہت سمپلی سیٹی سے ساری شادیاں کی ہیں اور اگر میں لم سم امونٹ بھی بتاؤنا میری تینوں شادیاں کا تو وہ بڑی مشکل سے تین سے پانچ لاکھ رپیہ لگا ہوگا صرف اور صرف شادی پہ میں بات کر رہا ہوں مینز نکاح کرنے کے اوپر میکسیمم تھری لاکھ ٹو فائیب لاکھ میرا لگا ہوگا فرسٹ وائپ سے میں نے جب شادی کی تو میری سمپلیسٹ وی آف میریج تھی صرف اور صرف چار لوگ اور پانچ لوگ ان کی فیملی کے ممبر اور پانچ چار لوگ میری فیملی کے ممبرز انوال ہوئے تھے اور نکاح ہوا تھا اور بہت ہی مینیمم امونٹ تھی جو انسی حق مہر کی تھی وہ بھی میں نے اپنی طرف سے رکھی تھی اور نکاح ہو گیا تھا جو سیکنڈ مہریج تھی اس کے اندر بھی اس طرح معاملہ ہوا تھا نکاح کا کونٹریکٹ جو ہوا تھا نکاح ہوا تھا اس کے بعد پھر پیپرز ڈاکومنس بنائے اور سمپل طریقے سے مینیمم امونٹ آف مہر تھی جس کے اوپر نکاح ہو گیا تھا جو میرا برازلین وائف کے ساتھ تھا مہریج وہ بھی بہت سمپل طریقے سے سمپل لائر اور جو مولوی جو نکاح خان ہوتا ہے اس کی ذر نکاح کیا گیا اور لائرز کی فیس میں نے تھوڑی بڑھی ہوئی ہے کیونکہ وہ اب لائر کے طرح کام ہونا تھا تو اس لئے ان کی فیس بڑھی ہوئی ہیں اور سمپل طریقے سے وہ بھی ہو گیا تھا اور مینیمم امونٹ آف مہر تھی ٹھیک ہے تو میرے تینوں نکاح بہت سمپل طریقے سے اور جو موروکن اور برازلین وائف کے ساتھ ہیں وہ نکاح ہوئے ہیں لائر کی ہیلپ کی لائر نے سارے ڈاکومنٹیشن بنائے یعنی نکاح بہت سمپل طریقے سے ہوئے ہیں اس کے بعد ہاں جو میری دونوں وائفز ہیں ان کو لے کر آنے کا اور فرسٹ وائف کو پھر میں پہلے سعودیہ میں اور قوید میں رہتا تھا تو ادھر لے کر آنے میں باقی وہ جو ایکسپنسز ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کا لیے اپنے ساتھ ٹکٹ کا ویزوں کا ڈاکومنٹیشن کا وہ اس کے اوپر میرا کافی ایکسپنسز لگے اس کے اوپر تقریباً لاکھوں لاکھ چکے تو وہ میں نے ان کو بلایا اور اس کے اماؤنٹ آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹکٹ پروسیس اور ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن پروسیس جو امبیسیز سے ہے اور فارن افیر سے ہوتا ہے اور جونسہ ہے ویزے کا پروسیس جونس ہے ویزا فیسیز جونسی ہے تو وہ سارا پروسیس جونس ہے وہ تھوڑا کاؤسلی آ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر ان کو وہ پروسیس میں میرے جونسی ہیں ایکسپنسز ہوئے لیکن نہ کہا کہ شادیوں کے اوپر میرا ایکسپنس تین لاکھ سے پانچ چار لاکھ لگا ہوگا اس سے اوپر بھی لگا ہونا تو اتنی ہی میری اماؤنٹ تھی شادیاں کرنے کے لیے آپ نے کتنے پیسے لگا دی کتنا خرچہ ہوا پیسہ بہتا تو بھئی شادیاں کرنے کے لیے پیسے کی نہیں آپ کو حمد کی ضرورت ہے حلال کرنے کی ضرورت ہے اور گرس کی ضرورت ہے ہمارے ہاں جو انسہ ہے جو نومائش کی جاتی ہے جو واویلا کیا جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور پھر اس کے بعد اکثریت شادیوں میں دیکھا ہے اتنے ایشیوز ہوتے ہیں اور وہ ڈیوورس تک چلی جاتی ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ پچیس پچیس لاکھ شادیوں کے اوپر لگایا جاتا ہے اور میری تین شادیاں کل ملاکے بھی جو انسی ہیں فائیو لاکھ یا تھری لاکھ سے اوپر بھی نہیں ہیں جو میں نے نکاح کی ہیں سمپل طریقے سے نکاح ہونے چاہیے اور انہی کو پرموڈ کرنا چاہیے اور اس کے بعد وہ جو پیسہ آپ شادیوں پر نومائش کے لیے اور جہیز کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں وہ پیسہ آپ اپنی وائف کو سیٹل کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں میں نے جو پیسہ ادھر ادھر خرچ کرنا تھا یا شادیوں کے اوپر بینڈ بانجوں کے اوپر اور لوگوں کو شاپ کرنے کے لیے یا رشنہ داروں کے ٹیٹ بھرنے کے لیے کرنا تھا وہ کرنے کے بجائے میں نے شادیاں کر کے اپنی وائفز کے اوپر خرچ کیا اور ان کو اپنے ساتھ رکھا اور ابھی تک ساتھ رکھاوا ہے میرے سارے ایکسپینڈیچر سارے ایکسپینسیز جتنے بھی ہیں وہ میری وائفز کے اوپر ہوتے ہیں اور میرے بچوں کے اوپر ہوتے ہیں تو میں نے ان کے اوپر خرچ کیا میں نے ادھر ادھر کہیں خرچ نہیں کیا تو آپ کو فرسٹ و فال دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پریورٹی کیا ہے اور آپ نے کس طرح سے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے کیا آپ نے کوئی کام کرنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کی واوا لینے کے لیے کی کمال دی شادی سی کمال دا کھانا سی کمال کا احتمام کیا گیا تھا اتنا بڑا ہوتل تھا تو آپ نے اگر تو یہ سننا ہے تو پھر تو آپ شادیاں نہیں کر سکتے اگر تو آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں پھر تو آپ ایک سے ایک ہی شادی بھی نہیں کر سکتے ایک ہی کریں گے وہ لوگوں کی باتیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھوپیاں تائے چاچے بابیوں کو خوش کرنے کے لیے ہی آپ پھر وہ پیسہ لگائیں گے اگر تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تو پھر آپ کریں اسلام ہمیں جو انسا کہتا ہے سیمپل طریقے سے شادیاں کرو اور ایک بلیما کرو ٹھیک ہے اور سادگی کو اختیار کرو اور یہ نمائش اور اصراف جو کیا جاتا ہے اتنے طرح لاکھوں لگا جاتے ہیں مشکل کر دی ہیں نکاح کو لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی لڑکے والوں نے ایک اپنا فرس شادی ہے تو دھومدام دکھانا ہوتا ہے تو اس لئے وہ پیسہ اتنا جو انسا ہے ویس کرتے ہیں اور لڑکی والوں نے جہیز لینا ہوتا ہے اور لڑکے والوں کی ڈیمانڈز پوری کرنی ہوتی ہے آپ سوسائٹی کلچر کے ساتھ لے کے چلنا ہے تو اس کی ویسے پھر وہ ڈیفیکلٹی فیس آتی ہے تو اس لئے جو مجھ سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تین شادی کیا ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے مینیج کرنا کیسے آپ نے کر لی کتنا پیزہ خرچ ہو گیا میرا تو پیزہ ہی کوئی خرچ نہیں ہوا شادیوں کے اوپر میرا کوئی خرچ نہیں ہوا سمپل نگاہ تھے وہ کر لیئے اس کے بعد جو ان کی برنگنگ تھی ان کے ویزے تھے ٹکٹس تھی اس کے اوپر خرچا تھا اور وہ ہونا بھی تھا کیونکہ ان کو آپ لے کر آنا ہے میں نے اپنے ساتھ رکھنا ہے ان کے ویزے پروسیسن کرنا ہے اور پھر آپ ہر سال سال ان کے ہی کامے لگتے ہیں آپ بھی ویزا رینیوز ہوتے ہیں تو وہ سارے ایکسپنسیز ہیں ریکرنگ ایکسپنسیز جو آپ کے نارمل روٹین میں ہونے ہیں آئیم سپینڈنگ آن لیونگ آم نات سپینڈنگ آن ٹو شو آف سمبڈی اور وہ میں نے کیا ہی نہیں سمپل طریقے سے کیے اب میں اس کو دکھاتا ہوں پرموٹ کرتا ہوں سب کو لوگوں کی انکریزمنٹ کے لیے کہ آپ بار بار شادیوں کا کوئی لڑکی جو ڈھونڈ بھی رہے ہیں شادی کے لیے یا کوئی مرد بھی ہے ان کو سمپلس وی آف ماریج اپنانا چاہیے اور میری فرس کنورسیشن اپنی وائف کے ساتھ وہ یہی تھی کہ سمپلس وی آف ماریج ہوگا اور سمپل طریقے سے ہم کریں گے اور باقی پروسیس آئیم سکتا ہوں آئیم سکتا ہوں آئیم سکتا ہوں لیونگ سکتا ہوں ہاں جو میں نے جب شادیاں کی تھی تو اس کے اندر میں نے اپنی وائفز کو جو ویڈنگ رنگ ہوتی ہے وہ دی تھی ویڈنگ رنگ دی تھی یا ایک رنگ لوکٹ ہوتا ہے سمپل سا ویری لائٹ ویری پلین سمپل سا جو لوکٹ ہوتا وہ جو واقی کنٹینیوز پہن سکیں وہ شو آف کے لیے نہیں تو وہ جو ہوتا ہے وہ میں نے پارٹ آف دی ویڈنگ جو انسہ کیا تھا تین وائپز کے لیے اور ان کو میں نے سمپل نکا کر کے اور شادیاں کی دی میرے کوئی یہ ڈھول ڈمکہ اور یہ جو انسہ شو آف نہیں تھا کسی بھی شادی میں اس لئے میری سمپل شادی تھی اور میرے ایکسپینسز بھی جو انسہ ہیں اس لئے منزیابل ہیں اس لئے میں نے تین شادیاں کر لی تھی hope it would have answer your questions